بھائیو اپنے نبی کی نکل اتار اللہ پاس کر دیکھ اس نے ایک چھونا ہے جس کو حبیب بنایا دس ہزار سال کا پروسس ہوا اور اس میں سے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو وجود ملا آپ کو آنے میں اتنا زمانہ چاہیے تھا کہ آلہ سے آلہ چیز کے بننے میں دیر لگتی ہے تو کائنات دس ہزار سال گھومی اور تب جا کر میرے حبیب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے وجود بخشا سب سے آلی نصب سب سے آلی خاندان سب سے آلی صفات اب اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ پونڈ نہیں ڈالر نہیں ہے تجارت نہیں ہے اللہ سے لینے کا راستہ میرے نبی کا طریقہ ہے تجارت میں ہو زراعت میں ہو جوہ میں ہو کھتی باڑی میں ہو میرے نبی کا طریقہ ایک مسجد کا ہے نماز پانچ وقت کی نماز یہ میرے نبی کی آنکھوں کے ٹھنڈک ہے پانچ وقت کی نماز اس امت کی شان پہچان ہے اور اللہ تعالی نے پہلی امتوں پر اتنی بڑی مشکر ڈالی کہ ان کی نماز مسجد کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی تھی مسجد میں ہی ہوتی تھی ہمارے لئے کتنی آسانی کر دی جوب میں ہے مسلح بچہ نماز پڑھے شلو مسلح بھی کوئی نہیں زمین دیکھ اس پر کوئی گندگی تو کوئی نہیں ہے بس زمین بھی تیرے لئے پاک ہے چل نماز پڑھا اور آسانی کر دی پانی کوئی نہیں ہے ہوئی بات نہیں بٹی میں ہاتھ مار موں پہ مر پھر ایک ہاتھ مار یوں کر چل نماز پڑھ میں تیری قبول کروں گا یہ کسی امت کے ساتھ یہ نہیں ہوا انہیں وضوحی کرنا تھا چاہے پانی پچاس میل پر موجود ہو اور ہمارے لئے پانی کوئی نہیں ہے چلو تیمم بٹی میں ہاتھ مارا یوں کیا پھر ہاتھ مارا ایک یوں کیا ایک یوں کیا چل بھئی اللہ اکبر قبول امار بن یاصر رضی اللہ عنہ وہ سفر میں تھے ان کو نہانے کی ضرورت ہو گئی نائٹ فال ہو گیا تو انہیں نے سوچا کہ ویسے تو آدمی کو وضوح کی ضرورت ہوتی ہے تو خالی موں پہ ہاتھ مارا اور کونیوں تک لیکن مجھے تو غسل کی ضرورت ہے تو خالی اس سے تو کافی نہیں ہوگا تو انہیں نے کپڑے کو تارے اکیلے تھے ریت کے اوپر کبھی یوں لیٹے کبھی یوں لیٹے کبھی یوں لیٹے تین چار دفعہ یوں یوں اور یوں یوں رول ہوتے ہوتے پھر انہیں نماز پڑھی آئے اللہ کے نبی کے بارگاہ میں یا رسول اللہ مجھے رات کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی تو میں نے کہا وضوح کیلئے تو خالی یہ دو دفعہ کرنا کافی ہے تو یہ تو نہانہ تھا تو میں تو ریت میں خوب رول ہوتا رہا میرے نبینا انما یکفی کا ضربتان ارے سیدھے بند عمار اس کے لیے بھی اتنا ہی کافی تھا کہ تو یوں کرتا اور یوں کرتا اور تو پاک ہو جاتا اللہ نے اس نبی کے تفیل اس محبوب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل اللہ نے کیا کیا سہولتے اور آسانی ہمیں عطا فرمائے کہ نماز چار کی دو رکعت کرتی کہ اوے تم مسافر ہو تو پڑھو روزے میں سفر میں روزہ ماف کر دیا بعد میں رکھ لینا بعد میں رکھ لینا قضا کرنے کو کم بالکل چھوڑنے کا نہیں اور کہا گیا بھائی مریض ہو چھوڑ دو مسافر ہو چھوڑ دو اور نماز دو رکعت کر دو سنتیں چھوڑ دو ابن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے تو انہوں نے دو رکعت پڑھ کے بیٹھ گئے تو ان کے خادم نے کہا سنتیں نفل نہیں پڑھو کہا اگر پڑھنا دو تو چار فرض پڑھتا میں میرے اللہ نے معافی دی دی تو میں کیوں پڑھو میرے نبی نے سفر میں سنتیں نہیں پڑھیں کبھی اپنی امت کو سہولت دینے فجر کی سنتیں دو پڑھتے تھے اس کے علاوہ سنتیں نہیں پڑھیں تاکہ میری امت کو سہولت اعزانی ہو ایک دفعہ بارش ہو رہی تھی وہ کوئی جگہ نہیں تھی نماز بڑھنے کے لیے تو آپ نے اپنی اونٹنی کو آگے کیا اور اس پر بیٹھ گئے بیٹھے ہی تھے پیشے صحابہ نے اونٹنیوں پر اونٹنیوں پر ہی صفیں بنائیں اور یہ نماز اونٹنی پر بیٹھ کر ادا کی گئی بارش کے اندر نماز اونٹنی کے اوپر نماز بھی ہو گئی رکو بھی ہو گیا سجدہ بھی ہو گیا سلام بھی ہو گیا پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا سجدہ ہی کرنا پڑے گا یا اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل میرے اللہ نے ہم پہ فضل و احسان کیا تو میرے نبی کی زندگی میں عبادات میں نماز سب سے عالی نظر آتی ہے سب سے نمائی نظر آتی ہے اور پھر بازار میں گھر میں دختر میں محول میں میرے نبی کے اخلاق یہ زندگی کا دوسرا روشن پہلو ہے میرے نبی کی ساری زندگی دو لفظوں میں آتی ہے عبادت اخلاق عبادت اخلاق یادو اور لفظ حقوق اللہ حقوق اللہ حقوق اللہ حقوق اللہ حقوق اللہ میں نماز سب سے عالی اور حقوق اللہ میں لوگوں کی برداش کرنا یا رسول اللہ مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے ہم نے کہا ہو سکتا ہے یا رسول اللہ مسلمان کمزور ہو سکتا ہے بزدل ہو سکتا ہے ڈر پوک ہو سکتا ہے ہم نے کہا ہو سکتا ہے یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے ہم نے کہا نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا جھوٹ نہیں بول سکتا ہاں جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت اس لعنت کے ساتھ چار سو کونڈ بچا لیے چار ہزار بچا لیے چار ملین بچا لیے چار بلین بچا لیا چار ٹریلین بچا لیا ساری دنیا کو بچا لیا اور اوپر اللہ کی لانت پڑی تو اللہ کی قسم گھٹے گا سوتا ہے اور سچے ہو گئے سچ بولا یہ میں سو پونڈ کماتا ہوں لے لو جو لینا ہے اس میں سے یہ میں ہزار پونڈ کماتا ہوں لے لو جو لینا ہے یہ میں پچاس ہزار پونڈ کماتا ہوں لے لو جو لینا ہے کہ مسلمان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا سچ ہی بولتا ہے